صدقت الفطر کی ادائیگی کے وقت کے بارے میں کہ صدقت الفطر ہمیں کب نکالنا ہے میں آپ کے سامنے چار اوقات ذکر کروں گا جس میں ایک وقت جائز ہوگا ایک وقت واجب ہوگا ایک وقت افضل ہوگا اور ایک وقت ناجائز اور غیر مقبول ہوگا تو جائز وقت میں یعنی صدقت الفطر ادا کرنا جائز کب ہے تو یاد رکھئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لوگ ایک یا دو دن پہلے صدقت الفطر نکال دیا کرتے تھے اسی طرح موتہ میں ہے موتہ امام مالک کی روایت میں ہے کہ وہ تین دن پہلے کا بھی ذکر ہے لہذا جائز وقت دو یا تین دن زیادہ سے زیادہ تین دن پہلے آدمی صدقت الفطر نکال سکتا ہے دوسرا ہے واجب وقت واجب وقت کب ہوتا ہے دیکھیں رمضان کا جیسے ہی آخری سورج غروب ہو جائے یعنی چاند نظر آ جائے اور دوسرے دن عید ہو تو اس سورج غروب ہونے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اب آپ اس کے بعد ادا کر سکتے ہو لیکن افضل وقت اس کا بہتر وقت سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ صلات العید عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ اس کو ادا کر دیں یہ سب سے افضل اور بہتر وقت ہے کہ آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے اسے نکال دیں بعض لوگ نہیں نکالتے ہیں یاد رکھیے اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے صدقت الفطر نہیں نکالا اس کو اس کے مستحق تک نہیں پہنچایا تو یہ غیر مقبول ہے اب آپ اگر نماز کے بعد نکالیں گے تو یہ غیر مقبول وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو نماز عید سے پہلے ادا کیا گویا اس نے صدقت الفطر ادا کر دیا لیکن جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو اس نے صدقت الفطر ادا نہیں کیا بلکہ عام صدقہ ادا کیا ہے لہذا ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور بزرور اپنا صدقت الفطر نماز سے پہلے نکال دیں اور اس کو ممکن ہو تو مستحق تک جتنا جلدی ہو سکے پہنچا دیں اور بغیر کسی وجہ کے آپ اس میں تاخیر نہ کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں